اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم ماہ مبارک رمضان اپنی اختتام کی منزل پر ہے اور عید سعید فطر کی آمد آمد ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یقیناً اس مہینے میں ہم نے اللہ کی بندگی اور اطاعت کی اور عبادت و اطاعت پروردگار بجا لاتے رہے ہماری شریع ذمہ داری یقیناً یہی ہے کہ ہم نے جو اس مہینے میں اپنے کو اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ کیا اور برائیوں سے دور رکھا ہے اپنے کو برائیوں سے دور رکھا ہے ہماری کوشش یہ ہو کہ ماہ مبارک ختم ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ عبادت و بندگی کا جاری اور ساری رہے جتنا ہو سکے اللہ کی اطاعت اور بندگی پروردگار کے لیے ہم کوشہ رہیں یقیناً فرمائشاتِ معصومین علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حقیقی ایک مومن کے لیے حقیقی عید اس وقت ہوتی ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے تو یہ عید جو ایک مہینے کے بعد اللہ کی بندگی عبادت کے لیے آئی ہے یقیناً مسلمانوں کے لیے عید ہے اور خوشی کا مقام ہے لیکن اس عید کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کریں کہ بندگی پروردگار سے ماہ مبارک اور عبادت کا مہینہ جانے کے بعد اور شیطان کے کھلنے کے بعد دوبارہ ہم اپنی غلط راہوں پہ نہ چل پڑیں اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو یاد دلاتے رہیں قرآن بھی یہ کہتا ہے یقیناً عبادت و بندگی کے ماحول میں رہنا کہیں نے کہیں ہمارے وجود پر اثر رکھنا چاہیے اور رکھتا ہے کوشش ہماری یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عبادت و بندگی کے سلسلے کو اطاعت پروردگار کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں اسی حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں جو عید فطر اور نماز کے حوالے سے ہیں کچھ انفیوزن ہیں جو لوگ دریافت کرتے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں کیونکہ نماز عید فطر جو کہ مستحب ہے اور تعقید ہے زمانِ غیبتِ امام میں مستحب ہے حضورِ امام میں اگر امامِ معصوم پڑھا رہا ہو تو اس نماز میں شرکت کرنا واجب ہے لیکن غیبتِ امام کے وقت میں کیونکہ امام غیب ہے تو اس دور میں یہ نماز مستحب ہے فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سوال پوچھا جا رہا تھا ان دنوں میں یہ کہ قنوط کے حوالے سے کہ نماز عید فطر میں آیت اللہ حیثتانی کے ہاں کتنے قنوط ہیں تو جو بیان ہوا ہے کہ آیت اللہ حیثتانی کے ہاں پہلی رکعت میں چار قنوط اور دوسری رکعت میں تین قنوط وہ بے شک صحیح بیان ہوا ہے لیکن خود آیت اللہ حیثتانی اور دفتر یہ اجازت دیتے ہیں کہ رجائے مطلبیت کے نیت سے ہم مشہور طریقے سے بھی یعنی پہلی رکعت میں پانچ قنوط اور دوسری رکعت میں چار قنوط پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے وہ چیز جو آیت اللہ حیثتانی کے ہاں ہے وہ بیان کرنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حد اقل نماز میں ہر رکعت میں دو قنوط ہونا چاہیے اب یہ حد اقل ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشہور نظریہ کے مطابق ہم نہیں پڑھ سکتے نہیں مشہور نظریہ کے مطابق بھی ہم رجا کے نیت سے پڑھ سکتے ہیں کوئی قباہت نہیں ہے اسی طریقے سے دوسرا سوال جو پوچھا جا رہا تھا وہ یہ کہ کیا ایک امام کئی جنگہ نماز عید فطر پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا دیکھیں آیت اللہ حیثتانی کا جو اس میں جواب ہے وہ بنا بر احتیاط واجب ایک امام ایک ہی نماز کی امامت کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی امامت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک دفعہ جب جماعت سے نماز پڑھ لی تو پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اس لئے احتیاط واجب کے بنا پر ایک امام کئی یا متعدد نماز عید کو نہیں پڑھا سکتا اور اسی میں فطرے کے بھی چند ابتدائی ضروری جو سوال ہیں یہ کہ وہ نماز عید فطر سے پہلے اگر ہم نماز عید فطر پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا فطرہ احتیاط واجب کے بنا پر ادا ہو جانا چاہیے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ضروری جو سوال سے پہلے ہمارا فطرہ ادا ہو جانا چاہیے اور یہی پہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کیا فطرے کی رقم ہم کسی کے ایک آنڈ میں بھیج سکتے ہیں دیکھئے فطرہ حقیقت میں آپ جہاں رہ رہے ہیں وہیں کے مستحقین کے لئے اگر یہاں تک بیان ہوا ہے کہ اگر اہل تشریح میں سے مستحق نہ ملے تو آپ اہل سنت کو بھی دے سکتے ہیں اگر مستحق ہے اگر کوئی نہ ملے تو آپ دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں اب رہے کے بعد ایک آنڈ میں ٹرانسفر کرنے کی تو ممکن ہے اپنے ہی شہر میں انسان آج کل گوگل پہ گوگل پہ اور پہ وغیرہ کا زمانہ ہے تو اس کے ذریعے سے فون پہ وغیرہ کے ذریعے یا گوگل پہ کے ذریعے لوگ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں جس کو بھیجنا ہے اسے اجازت لے کے بھیج سکتے ہیں ضرورت کے وقت اس میں گنجائش ہے کوئی عرض نہیں ہے اگر وہ شخص کہہ رہا ہے یا جہاں تک پہنچانا ہے مستحق تک ایک آنڈ کے ذریعے بھیجنے کے ذریعے اگر پہنچا سکتے ہیں تو بھیجنے میں کوئی خباہت نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ جو رقم نکالی ہے اسی کو پہنچا دیں اسی افطرہ سے غیر سید کا فطرہ کیا سید کو دیا جا سکتا ہے تو دیکھیں نہیں فطرہ اور زکاة یہ دو چیز غیر سید کی سید کو نہیں دی جا سکتی یہ غیر سید کا سید پہرام ہے ہاں سید سید کو دے سکتا ہے اور سادات غیر سادات کو بھی دے سکتے ہیں لیکن غیر سادات سادات کو نہیں دے سکتے انشاءاللہ یہ عید ہم سب کے لئے میمون اور مبارک ہو اور ہمارا ہر دن اس حوالے سے عبادت پروردگار اور بندگی پروردگار میں گزرے اور خدا کی معصیت اور گناہ سے دور رہیں ہمارا ہر روز عید خرار پائے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک موسیقی 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 موسیقی